ستنام سری واہ گرو صاحب جی چھوپائی آئی اس لیک رہ بخیص دائی سرب بھوتم باد کو نجے پائی صدا پڑت کے باسدور سوامی دیت ادے جو انتر جامی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی خطے گرو کی ساجی نواز جی گرو خالصہ ساتھ سنگت جی ہو اپنے منوکھا جیون دیاں کی امتی کڑھیاں نو سکھ لیاں کر نواز تے آپاں سارے سچے پادشاہ سری گرو گرنس صاحب جی دے چرنج آئے ہاں گرو صاحب نے سدیا ہے برایا ہے آبوں سکھ سکھ گرو کے پیار ہو گاؤں سچی بانی بانی تھا گاؤں گرو کے لی بانیاں سربانی گرو پروار نے بچی دے جنم دن منا دیاں ہویاں سری سخونی صاحب دے پاٹھ کروائے ہاں بچی جیمہ پور دے واستے گل پروار برما پروار اکتر ہو کے گرو صاحب دے اسیس لینڈ واستے بخشش لینڈ واستے سخونی صاحب دے پاٹھ تو اپرانت سودار رہا سیب جی دے پاٹھ آرتی آرتے دے کیرتن آپ جی دے سرون کیتے ہاں ہونہ جو گرو صاحب جی دی گتھا چاہ رہی دانگرو عمر داس مارے تیسرے پادشا جی بی بی پانی نوبار دیتا بخشش کیتی ہے جو بی بی پانی نے سیوہ کیتی تے سیوہ بھی نشکام ہو کے کیتی سیوہ کرتا ہوئے نہیں کامی اس کو ہوتا پرافت سورمی ماراج نے بخشش کیتی کہ گدی تو اڈے پروار بیچ روے گی تو اڈے کاردے بیچ بڑے بڑے بہاتمہ مہا پرش کرنیاں والے افتاری پرش جو دے بلی جپی طبی تیاغی براگی مہا پرش پیدا ہون گئے اے ساریاں بخشن بی بی پانی نوہیاں تانگرو عمر داس صاحب جیتا ہوں تے بی بی پانی جیے بار لے کے خوش ہو کے اپنے کار اندر گئے ہاں اس ریڑے دی کتھا پائی صاحب سنتوکسن جی کبھی راج گر پرتاب سوج گرند پیچے دیکھ رہے نے آؤ اپنیاں مان بیٹیاں نو ساتھ گرو جیتے چرنا نہ جوڑ دے یہ ساتھ گرو جیتے چرنا نہ جوڑ دے یہ ساتھ نام سری واہے گرو صاحب جی ساتھ نام سری واہے گرو صاحب جی آئے اس دیکھ رہے بکھے اس دائی مان راج صاحب جی دی آگیا لے کر کے بی بی پانی جی اپنے کار دے اندر گئے ہاں ناں سر بھوتا وہ پادر کو انہیں پائی اور ساتھ گرو صاحب جی تو بڑی اچھی پدوی پراپت کی تی بخشن لئی گرو عمر داس صاحب جی تو ہوں صدا پڑت کے بھاست کر سوامی صاحب جی ہمیشہ پڑتان دے واہ سبے چھانا پڑتی کرنو آڑے ساتھ بڑا نو پراپت کر لیندے ہاں مان جی دیت ادے یو انتر جامی مان راج اور چینج دے دندے ہے جی نہیں دیتی جا سکتی سنسار بے تکی تو بھی نہ ملے ادے بستو وہ بھی دے سکتے ہیں ساکش ہے کارتسک ہے بل رام جی سارا کچھ گرو دے کاربے چاہے جو مانگ ہے ٹھاکر یا پڑھنے تے سوئی سوئی دیو ہے ایک دن سری گروہ ارجن دیو صاحب جی بہت چھوٹی عمر دے سان کوئی کہلو بھی سال سوا سال دے چھوٹی بستہ دے سان چوارے صاحب دے ویڑے بے تکھیڑیا کردے سان چوارے صاحب نو ساس مجھے نیا برکتہ نے جی کردہ بھی اس ترتی دی مٹی نڑی انا او بطھے نو لاندے رہی ہے باہی سال دے اتھے مار آج گروہ عمر داستی رہے ہیں چوارے صاحب باہی سال گروہ تا کردی تے رہے اتھے ہی مار آج نے نماز لکھیا تے پھر چوارے صاحب دے اندر گروہ رام دا سیو جی بھی رہے باہی سال اتھے بی بی پانی جی ساتھ گناہ باستے پرشادہ پڑھانے سی آج بھی مار آج دے چلے اتھے مجھود ہن بی بی پانی لے اتھے یہ کامرہ ہے جو باری صاحب دے اندر کوشڑی ہے جی دے بچ سیب سری گروہ عرجن دیو جی پنجبے پادشاہ اوتار ہویا ہے کنی پاگاواری تا رہتی ہے تے گروہ عرجن صاحب جی ہوتے بیڑے جی کھیڑے ہن پڑے ہن ٹھاران سال لکھ پک ہوتے ہی رہی سن ٹھاران سال دی عمر جی گورتہ گردی دا گورتہ گردی بھی گروہ عرجن دیو جی نو گویندوار صاحب ہی میری سی چونکہ وہ دوں سکھی دا بٹا کے اندر ہو سی عمر صاحب جی بن رہی سی اس کر کے جیدہ گروہ عرجن دا صاحب جی ہوتے رہنے سی گروہ عرجن دا صاحب جی جوتی جوتی بھی گویندوار صاحب ہی سمائے سی اس کر کے گویندوار صاحب بہت بٹا سطحان ایسی کھیلت دورا ہے تے چوبارہ صاحب خاص کر کے بہت بہتر کرتی ہے جیدے بے چتانگروہ عمر دا صاحب جی ماراج تیسرے پادشاہ رہے ہیں سارے کوتر کیتے ہیں بی بی پانی سیوا کر دی اپنے پتا گردیو جی جی ہاں جی کھیلت عجر بکھائیت اٹھ ہوئی سری گروہ عرجن دیو جی بھیڑے جی کھیڑ دے ہم اے درود دوڑے پجے پھردے چھوٹے 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 چھوٹی عبستہ ہے کوئی سال لیڈ سال دے ہم گروہ عمرendi اسے جڑی کوٹھڑی جو پجھن کر دے سان اس کوٹھڑی جو کسے بچے نو جان دی آگیا نہیں سی کیونکہ گروہ صاحب دی جیادہ تر برتی جڑی ہے سمجھ دی چھنے دے سی بہت رمہ سمہ بیٹھ کے پجھن کرنا جب ہوتا بیٹھیں سمہ ہو جانا تک کلی پھٹ کے کھل ہو جانا عجیب یہ کوٹھڑی ہوتے گروہ صاحب دی پجھن کرنواری چوارہ صاحب دی اندر ہی ہے مہاراہ صاحب دی کوٹھ کوئی بچہ کوئی بھی نہیں سی اندر جا سکتا روکیا ہویا سی بھی کیونکہ مہاراہ بچے اندھی برتی چنچن ہندی ہے بچے اندھی کھیڑھ رہا ہندہ بچے اندھوں کی پتہ بھی ماں پرش بیٹھے نام جا پریانوں تاں کرنا نہیں کرنا کیس کر کے بی بی پانی یا سیوہ دار خیال رکھ دے سان بھی گڑی بچے بچے روڑا نہ پان گروہ صاحب دی نیڑے آنے داڑیا جی داڑی نہیں اتری کہ داڑی آجان دی بندے نو سمجھ آجان دی بچے نوں تی اس تو پہنا تھوڑی مات چینچن ہندی پندرہ سوڑا سال دی عمر تک ٹارہ سال دی عمر تک روکیا آیا سی می چھوٹے بچے گروہ صاحب دے پجنوارے کامرے دے نیڑے نان جاں آن دی پہنا ہی دوکے ہوئے سان ساتھ گرہ دی برتی نو جان دیا ہویا سیبہ دار اس گرہ دا خیال رکھ دے سان آن جی سامس بھی نو جائے نا پاس بینہ داڑی دے کوئی مارا سال دے چوارے دے اندر نہیں سی جا سکتا دا کارن سی بھی بچے نوں پتہ نہیں ہندہ کئی واری سارے دائیں کو جنہی ہندے پر کئی گنا جنہی آنے وہ کومن طورتے خیال رکھنا پیندہ کوئی خاص بھی شیش ہوئے تھے وہ ننشوڑ بھی ہندی جب ہونے اگلا پرسانگ دستانگی تے کہہ دے عام طورتے بچے جی چنچن ہون کر کے مارا صاحب جی دے کامرے دے لاکے گروہ مردہ صاحب دے نہیں سند دیتے جان دیتے جان دیتے آن جی نے آگیا کی تی ہو اسی بھی بچے نوں کے دوسری پجن کر دے ہوئیے سنہی سمادی جو ہوئیے تیانوے جو ہوئیے وہ بار دور رکھے جانا آن جی صاحب شریعہ جانا صحیح جسو بھائے پر او سوڑے جیدو گروہ عمرداز جی اپنے ناندر چھو پیٹھے سان سیری گروہ ارجن دیو جی ماراج سیج سوا او سے چھوارے آڑے کامرے جی بڑھ گئے سیری گروہ ارجن صاحب جی دے 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 خیڑ دے خیڑ دے دے دیو سان سنہ تے ہا اپنی مستی رکھے چیو جیڑی مارچ سی نہا وہ بھی کافی بڈی سی کہتے ہیں کوئی دیو جیڑھ پٹ اچھی لکڑ دی ہونتا ہا کہا سیو بڑے بابیان سالیاں پٹ چڑھی ہیں چوارہ ساب لیاں پرانے پجورگان تو سنی دا ہے بیو کافی سما لگ پل تیران چار سو سال او دروازے بھی ہوتھے سن موجود وہ دیوڑے دا جیڑا ہوں وہ آٹھ سی گئی وہ ٹاپ کے سری گروہ ارجن صاحب جی اندر چلے گئے جانا نہیں پیتے کے گرہ دش جائے وہ اپنے ماتا پیتا دے کمرے وال جاندے جاندے ایدر مڑ گئے اپنے گروہ دیو ساتھ گروہ امردہ صاحب نانا جی دے کمرے جو بڑ گئے اندر پروش تاہیں لگ گئے اور اندر بڑ گئے سری گروہ ارجن صاحب جی وہ تھو تک پہنچ گئے گرہ پرکار پرینک پر جائے تھے تھائے جیڑی پا چونکی تے سری گروہ امردہ سبہ کے پجنکا ریسن اس چونکی تے اس پرنگے تے دا کے پہنچ گئے باڑنا سمیں ہوتو سب جانا اس ویڑے مارا صاحب جی دا سکھ ریندہ سمہ سی آرام دا سمہ سی آنجی سیوکر نکتر کوری خانا وہ سیڑے بھور سیوہ دار نیڑے تھوڑے سن وہ پائی بلو جی جالتا رہن دے سی انہاں دا تیان بھی کتے نام پیا تیسری ارجن جی سارے انتوں سارے انتوں پرے ہو کے اپنے نانا جی دے کمریج بڑھ گئے بی بی پانی نے دیکھ ریا بھی میرا پتر مارا جوارے کمرے جاوریا ہے بی بی پانی دوڑ کے سچے پادشاہ گروہ عمرداز نے کمرے بڑھ گئی بھی کتے ساڑا پتر ساڑا سیب جادہ ارجن پتہ گردیو جی مارا جی سارے گروہ عمرداز ساستہ تیان نہ پان کر دوڑے کوئی بچن نہ ہو جاوڑے پیہ کر کے ساسنگی دار دوترہ دا ہندہ ہے ایک دنیا دا ڈار ہے سانو سارے ہیں اپنے ڈردے ہیں چوہ بلی توں ڈردہ ہے تے بلی کتے توں ڈردی ہے کتا ڈنڈے توں ڈردہ ہے تے ڈنڈا آگ توں ڈردہ تے آگ پانی توں ڈردی ہے پانی ہوا توں ڈردہ اپنے سارے ایک دوڑی توں ڈردے ہیں سرکار توں ڈردے ہیں قانون توں ڈردے ہیں سماحیت توں ڈردے ہیں اپنے توں ڈردے ہیں ایک فور ڈر بھی ہندہ ہے وہ ہندہ ہے گروہ دا ڈر وہ ہندہ ہے نرمر ڈر نرمر پہو پایا ہر گنگایا ہر ویکھے رام حضورے ہریاتم رام پساریا سوامی سربریا پر پورے جڑے گروہ تو ڈردے ہیں پھر دنیا تو نہیں ڈردے پر اسی دنیا تو ڈرنو باڑے گروہ تو نہیں ڈردے آنکھو سری واہے گروہ نے ساڑا کیو گاڑ دانا گے دے دنیا تو ڈردے پر اے ہی سمجھ دے گروہ دا سربر کا سمرات ہے جو چاہے گاڑ سکتا سکھنا گروہ دا ڈر ہونا چاہی دا دنیا دا ڈر نہیں بی بی پانی اپنے گروہ دیو دا پہ رکھ دی پتا جی دا کہتے سچے پاسا جی مہراج ڈشٹرب نہ ہو جانا انہ دے تیانوے چکو بگھر نہ پا دے وے ساڑا پتر پہ کر کے اس کمرے ور گئے ہاں بی بی جی نارے سری ارجن دیب جی دے پنڈے ہوتے کھیڑ دیاں کھیڑ دیاں ویڑے جو مٹی بڑی لگی ہوئی ہے مٹی جی کھیڑ دے ویڑے دے ویڑے دے ویڑے کپڑے مٹی نہ لگے بڑے ہوئے ہیں انہوں نے دے ہاں جی مٹی کپڑے انہوں لگی ہوئی ہے کوئی سے دیڑ سوا سال دے ہان اپنے نانا جی دے پر جدہ جرا پاوا ہے جائے انہوں نے پنڈہ سیرو ہے وہ پھڑ دیا ہے پنڈہ دی بائیں پھڑ کے کھڑو تے ہاں جی جنہیں جنہوں ماں پہنچنی انہوں نے دوڑ کے اندر بڑ بھی گئے کیونکہ بچے دی دوڑ بڑی تیز ہندی ہے ماں تھا ہڑے ہڑے آنا ہے وہ پڑے کتے جانے دیڑ سو دو سال دا بچہ تھا پڑنا بڑا اکھا ہوندہ ہے تیز ہندے ماں تھا اڑ کے آئی پر ماں تو پہرہ اوپر دے را کے پہنچ بھی گئے ہاں جی سانگ پر لانگ کے تھانٹوں پہیو اپنے نانا جی دے پر جدی بائی پھڑ کے کھڑو گئے جا ہاں جی جہاں نہیت جب ڈیک نے دا آئی جلو ماں اپنے پتروں پھڑن دی نیڑے گئی ہاں جی سانگ پر لانگ نے گراہ اچھاری سانگ پر لانگ کے تھانٹوں پھڑ گئے سامنے پیارا دو ترہ میکیا اپنے پیارے دو تی نوے کے ماراج بولے ہاں جی کہہ دے پانی رینڈ دے نا لے کے جا کھڑو تا رینڈ جی گروہ امرداس ہے دا حکم ہے ابھی ساڑے کامرے بیج چھوٹے بچے انو نا پہ جو تاں کے اسی پجھن سمرن بیچ لئیے آج وہی ساتھ گروہ ایتھے کرڈیشن بدر رہے ہاں کہہ دے کھڑا رینڈ دے انو نا لے کے جاؤ مہا جی تے ناڑے اپنے ہاتھا رہاں کڑے پاون بیتر ہتھان دے ناڑ اپنے پیارے دو تی نوے پھڑ لیا آج جی اوپر کو کھائے تاب توڑیو تے ایتھا ماراج ادھا نوے چکن لگے تولن لگے جی میں بالدے ناڑ چکیا اوپر نوے پھان جی گروہ پارناک شری مکھ بولیو پارا سریس گیا پاہ میں عمر ڈیڑھ سال دی سی سریر گروہ ارجن دیو جیتا نگر سی کا کئی بچے پارے ہندے ہیں نگر ہندے ہیں تو مارا جیتا سریر بڑا سندر سی گروہ ارجن سا بہت ہی سومیں سرو پھڑ لے سان بہت ہی سندر مارا صاحب دے سریر دی آکرتی سی سچے پادشاہ گروہ عمر دا صاحب جی اپنے پیارے دو تیدا پاروے کے ایتان بچن سید سباہ کیتا ہے کہنے پاری ہے اکھوں سے بھی باہی گروہ اے پاری گروہ ہو بے گا اے میری ساس سنگیتی گروہ ارجن صاحب سچے پادشاہ مال آج تتیہیں تبیہیں تے بہ گئے انہوں بکششاں بھی بڑیاں میڑیاں ہاں نانا ساتھ گروہ جی گروہ ارجن صاحب جی کہنے بڑا اے پاری گروہ ہو بے گا بانی کو بہت بڑا بہ ہے اے دوئتہ بانی کا بوئی تھا اے بچن ہمارا سب دوئتہ دوئتہ سنگیتی گروہ عمر داستے دو تریسا کہنے دوئتہ بانی کا بوئی تھا اے بانی کا جہاج بڑھائے گا جس جہائے تے کروڑا جیل سوال ہو کے پاو ساکر تو پاو دنگنگے تانسری گروہ گروہ صاحب سچے پادشاہ اے سروب مالا ہے گروہ گروہ صاحب جی دا پنج میں پادشاہ نے تیار کیتا ہے تانگروہ عرجن دیو جی نے اے وارونا نگروہ عمر داستے دے رہے ساڑھا اے دوئتہ بانی کا جہاج بڑھائے گا تانسری گروہ عرجن دیو جی اپنے پیر چکے نہ پڑھ گے چڑھ دی کوشش کرنے کے نانا جی دے جڑا اپنگا سی چونکی سی وہ دے اوپر چڑھن دے لئی پیر چکے دے ہاں ہاں جی اوپر تا رنہ پریانتے نو بھائے 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 ہاں اوپر تا رنہ دے لئی اوپر بیند دے لئی کوشش کرنے لگے ہاں جی گروہ عمرداز جی پھر دوسرا بچنے بھی کھارتا ناڑی مہراج تانگروہ عمرداز جی کہنے دے ہاں جی ہاں جی کہنے لگا ہونے ہی اسے کر دی تے بین لگے مہراج گروہ عمرداز کہنے دے بھی اجے ہونے تو ہی اسے کر دی تے بینہ چندے ہو اجے لا سما نہیں آیا اجے لا تو اڑا پتا اسے کر دی تے بیٹھے گا پھر تو اڑی باہی آبے گی ہاں جی اپنے پتا پاس پہ ری جہاں اے گتی تو آنوں تو اڑے پتا جی دینگے آجے نہیں بینہ تسی اسے گتی دی ہی ہے پر پہلا تو اڑے پتا جی بیٹھنگے پھر تسی بیٹھو گے سادگروہ ہس کے کہنے دے گروہ عمرداز سیر جی کہنے ہونا جی تی دی تار کے ٹکے ہو جہ تو سما آبے گا اے گتی تو آنوں مر جائے گی تسی ہی بینہ اے دی ہوتے ہاں جی سن کر پتا باہ کرنے کھولے آپ نے پتا گروہ عمرداز جی دے بچن بی بی پانی نے سنے ہاں جی بڑی کرپہ سمجھیں کہ دیکھو سچے پاچھا گروہ دیو پتا جی کنی بخشش کا رہے نے ساڑے گریبہ ہوتے سانوں نے مانیاں کنہ مان دے رہے نے اپنے دو تیرن کنیاں بڑییاں بخششاں کارتی ہیں سا سنے دی گروہ عمرداز جی بچن حان پورا پرشد بور حان انہوں سرشتی کوئی تاگر ٹاڑ نہیں سکتی ترتی اکاس چاند سورج گریہ تارے اگے پچھے ہو سکتے اپنی بریادتوں پر ایک ساد بچن اٹھلا دا اٹھال بچن نانک گرتے سفر کر مستق تارے نانک داس مخت جو بولا ہے ایہاں اوہاں سچ ہوا ہے ایسے اٹھال بچن بی بی پانی کے نی ساڑے باستے ساڑے پروار نہیں ساڑے پتر نہیں تانگر دیو پتا جی گروہ عمرداز جی نے کار دیتے ہیں کنی خوشی ہوئے گی بی بی پانی نو کہہ رہے سماندینی سریر دے بیج اتنی خوشی ہوئی ہے اپنے چھوٹے پتر ارجنو بی بی پانی نے چکیا تے اوہاں سیر پھڑکی نا جو میں ماما مطہ ٹکانیاں دی ہیں بچن نو نہیں نا پتا ہوندہ کہ میں مطہ ٹیک نا سال سے منا ماما اپنے دیکھ رہے ہیں گولوائے یہ نا سیر پھڑکی نا مطہ ٹیک تے بی بی پانی نے گوڈی چکیا سریر گروہ ارجن صاحب دے سیز پھڑیا تے صدگروہ عمرداز صاحب دے چرنا دے رہا تھا پتر مطہ ٹیک سچے پاسٹے چرنا دے تے گروہ ارجن صاحب دے اندروں گینی سندھ جنمتی رہاں نو سوجی سی انہوں بھی گروہ پر گردیو دے چرنا دے نار مطہ لاکے بڑائی انام دایا اور پھر گوڈی چوکے بار رہائیں اپنے پتر نوں بی بی پانی اپنے تینا بچے نوں پاڑ دی تین پتر سان بڑے بابا پیٹھتی چاند جی سان دوسرے بابا مہا دیو جی سان تیسرے ساتگروہ ارجن دیو سیف جی مہارا جی سان تینا دی بی بی پانی پارنا کر دی چوارہ سا بچ رہنی ہے ہاں جی پتا جی سیوہ بچ پریتی تاہر پریم نارد کلام راستی سیوہ کر دی ہے پھر اپنے بچے نوں بھی پاڑ دی ہے اپنے پتی گروہ دیو ساتگروہ رامدہ سیف جی سیوہ کر دی ہے پھر سنگتہ باس نے بھی لنگر بنا دی ہے دیر رات بی بی پانی سیوہ جی مورتی بڑھن کے سیوہ کر دی ہاں جی جی میں بی بی پانی سیوہ کر دی ہے انہ دے پتی سری گروہ رامدہ سیف چوتھے پادشاہ بھی سیوہ دے بچے کوئی کمی نہیں شڑ دے انہ دی سیوہ بھی پورا ہے ہاں جی اے دو میں پتی پتنی دن رات سیوہ جی کھڑے رہے دے آرامدہ کڑی تو کڑی ہوندہ ہے نا دا رات میں کوئی کھنٹہ دو کھنٹے آخر لگی لگی دس دس وجہ تین گیا رہاں گیاں وجہ تین سیوہ لگے رہے نا ایک ٹیٹھے وجہ پھر اٹھ پیڑا پھر مالا جن شنان کرانا پھر امردہ سیف جی نوں اور سیوہ کرنی اے پھر لنگر دی سیوہ دیکھنی تھوڑی جمعہ واری نہیں اے دو میں ہی بی بی پانی بھی پھر مالا جن شنان کرانا سیوہ دیکھنی مورت بن گئے ہاں جی دو ہلا ایک دن شریف ساتھ گروہ بھی ایک دن مارا آٹھ دان گروہ امردہ سچے بہت شہدی سکھانے خیانے سکھانے داتے ساتھ گروہ امردہ سہدی جوہ کارکنے فاتھ گروہ امردہ سکھانے فاتھ گئے ہاں جی ہاں جی پھر امردہ ساتھ گروہ امردہ سکھانے ساتھ گروہ امردہ سکھانے دیکھنی مورتہ تو اسی سنے آنا دے بارے کتھا جا آئی ہے کہ گروہ مہراج گروہ عمردہ صاحب جی نے اپنے برم گینی سکھا بچوں سب تو سرومنی پاہی پاروں نے منیا سی پر ساکھی دا میلہ گروہ کارج شروع ہویا ہے پاہی پاروں نے شروع کرایا سی دلہ پینڈ ہے سلطان پر دے لاکے مرسیاں دے نکوتر دے لاکے بچے دعا بے دیش دے اندر دلہ کہتے بہتر برم گینی ہوئے بہتر ماں پرش پاہی پاروں جینا جو سرومنی ہوئے ہیں پاہی پاروں نے جنہی گروہ عمردہ صاحب جی جی سکھی کمائی بندگی کیتی جنہیوں نے اچھی وستہ جڑاوں نے لیول ہویا انہا اچھا ہویا بھی اگے سننا ہی ہے دوسری بھی مارے کہیں دے تو اٹھا ساٹھا ایکو لیول ایکو وستہ ہوگی گروہ سیکھ سیکھ گروہ ہے ایکو گروہ بدیش چلائیں گروہ سیکھ ایک ہو جاندی ہے آپ پہ گروہ چیلا اوہ وستہ بڑھ جاندی ہے پاہی پاروں جی ایسی وستہ جی پہنچ گئے انہاں نوشی گروہ عمردہ سی اپنے کوڑ چباری چبلایا جدہوں بلایا تھے کوڑ تیسرا بندہ نہیں کوئی تلہی پاہی پاروں انہوں کوڑ بلا کے سچے پاس شباکی انبار پہی دیتا ہاں دی چوپائی پرمہانسا وستہ جاہی پاہی پاروں جی پرمہانسا وستہ مالک ہوئے نے تریا پاد چوتھا پاد جس لو ہم بیاکشانہ کر نہیں سکتے کیونکہ برم گینی کی گات برم گینی جاندی ہے وہ وستہ کی ہندی ہے وہ تو وہی جاندے جنہی ہندی ہے پاہی پاروں جی جاہ جی ہے جہاں چیتا نایں اکtے بر گاہی وہ جبکہ ہندہ صالح سنگه ہنس کی کرda دو دے پاڑی کٹھا کر کے رکھ دے بکھ را بکھ بکھوا کر دے ہنس دے گے بار تیس دو دے پاڑی مکس کر کے رکھ دے ور دو دے دے پاڑی وکھا کردے پاڑی وکھرا کر دے اب پا نہیں کہا سکتے پر ہنس کا سکتا ہنس دو دے پاڑی وکھرا کردہ تے پرمہنس کی کردہ پرمہنس جڑ دے چیتنو بکھرا کردہ جڑ دے چیتن ملے ہوئے ہیں اے سریر جڑ ہے آتماں چیتن ہے پر مکس اپ ہویا پیا سانو سریر چیتن دستیس دا ہسی سریر میں چیتن سمجھ دیاں پر سریر تھا جڑ ہے اس جڑ دے اندر دیڑا چیتن ہے انو بکھرا کر کے جاندہ او برمک یعنی پرمہنس ہوں دا اے بابا پائی پارو جی بستا ہے جم پانی پہ ایک ہو جائے جم پانی تے دوت کٹھے ہو جانا ہانس کرہ دو انہ برت کائے تے ہانس دو انہو بکھرے بکھرے کارویندہ ہے توریا میں برت تت نیت رہے پائی پارو جی دی بستا جڑی ہے اوپر مہنس دی ہے توریا بستا چوتھا پا تین بیا پین جگت گو توریا پاوے کوئے سنسار تینہ بستا جا اپا سارے تینہ بستا بیت جانا چوتھی اپنے جب کسے میں دیکھی کسے میں دیکھی ہے تدا سے نہیں سکرا اپا سارے تینہ تینہ نو تسی سارے جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں تسی بھی جانتے ہیں جاگرت نو سپر نو تے سکوکتی نو تینہ ہی سارے تینہ نو پا 37 بیاری تی بیاری ساڑے اندرے کام کر رہے ہیں تے چودہ اندرے نے چودہ ہونا دے دیبتے نے چودہ ہونا دے بشیب نے اے بیاری بند دے ہیں اسٹے ہم کام کر رہے ہیں پار گوڑی نید جسوں سویاو آگے پھر دوچی بستا شروع ہوگی سپنے سپنے یہ بستا دے بیچ کی ہونڈا ہے بھی اسی بنا اکھان دے دیکھ دے ہاں اسی کہنے راتی سپنے بندہ میرے اسی انہیں نیلے کپڑے پائے سی انہیں لال پاک کرنی سی ان لال نیلہ دا اکھان دیکھتے جاندہ لال نیلہ چٹا پیڑا دوڑا اکھان دیکھتے جاندہ اکھان دے بندہ ہونڈی ہیں پھر سپنے دیکھا کر دے نارسی وہ تھے کوئی سوکھم اکھانے کوئی سوکھم اوگالو اکھری ہے سیدھنا ہو اور اگے بریگ ہے سپنے دنیا ہو رہا ہے سپنے جیسی دوڑ دے بھی ہیں ساڑھیاں لطا دے مندر پہی ہیں دوڑے کے ہوئے ہیں سپنے جیسی کسے نوں جبھا بھی پایا ہاتھ تا ساڑے دا پہے ہیں اسی کسے نوں کیمنگل وکڑی پائی سپنے جیسی کسے نوں فتح بنای سپنے جیسی کسے نہ لڑے سپنے جیسی وہ دنیا ہو رہا ہے سپنے جی تیسری گوڑی نید دی ہے گوڑی نید دی ہے سپنے بھی نہیں آیا نمہ پہ گیا اکھلا گیا گوڑی نید سو گیا سوئے روٹے کہندہ کہندہ میں نے انہی گوڑی نید آئی سی میں نے پتہ نہیں چلیا میں کہتے بے اسے ایتی جی بستہ ہے گوڑی نید دی جیتھے سپنے بھی نہیں آیا جاگنوڑی بھی کوئی دار نہیں پہ آئے بھی ان پول بھی ہو او تیجی بستہ تینا بستہ سانوں پتہ ہے چوتھی تریہ بستہ ہے وہ برم گینی نید پتہ ہے تین بے آپ ہیں جگت کو تریہ پاوے کوئے ساری دنیا نو تینا بستہ بے آپ دیا ہے چوتھی کوئی گرم برم گینی پاندھا ہے پائی پاروں جی تریہ بستہ دے مالک ہانو تیگوڑھائے تیہ سوکر کہے چریگوڑا برداد صاحب جی چوارے چبلہ کے پائی پاروں نو کہنڈ لگے ہاں مان میرے میں اب ام آگاں مان نے کہنے پائی پاروں جی ساڑے مانو بچ اس طرح کھیار آیا ہے گرتا گاتی توہے بٹھا گا ہے کہ گرتا گرتی تو انہوں دے رہی ہے ہاں کھوسری گوڑا ہے دیکھو ساہ سنگر جی ہون تو سی اندازہ لالو کہ پاروں گی بستہ کنی ہوگی کتھے پہنچے ہوئے گا کہ گروہ آمداز جی گرتا جی گریائی یہ آفر کر رہے ہیں کہنے سی تو انہوں گریائی دے رہی ہے پڑی نی اچھی بستہ ہوگئی ہے پڑی نی اچھی بستہ ہے وہ ساڑے برابر ہوگئی ہے پڑی ساڑے جو انہوں نے رتی جناب یہ ایک وار جنابی فرق نہیں رہ گیا پڑی نی اچھی بستہ ہے جی اکمانی ہو سکتی جی بیاکیا نہ بیدان جو ہو سکتی جی کوئی مہمہ کتھن کار نہیں سکتا وہ تو اٹھی بستہ ہے ہاں جی لو پائی پارو جی تو انہوں اسی اوس کر کے اس بستہ کر کے اس گریائی دے مالک بنا رہے ہیں اسی گریائی گریائی دے رہے ہو ساڑی ہاں جی اسی لوکہ دا ادھار کرو سمائی دا پڑا کرو لوکہ نو نام جپاؤ جو گروہ دا رول ہندہ ہے گروہ دی جڑی جوٹی ہندی ہے وہ تسی نباؤ ہاں جی پاگتہ جاگتہ میں ہے آدھے کر بیٹھا رہو پاگتہ پرچار کرو سمسار دے میں لوکہ نو پاگتی دے دا ہو چونکہ کارجو گئے جو پاگتی تو بینا اسے دا بیڑا پار نہیں دنگنا پاگتی تو بینا پرماتمتی پرابتی نہیں ہونی پاگتی تو بینا موقتی نہیں ہونی پائی پارو جی تسی اس گھتی دے بیٹھ جو گریہ دی جڑی ساملو تسکھانو نو نام بانی نار پاگتی نو جوڑو آن جی پروپکار کار کو سار ہو اے پروپکار ہے جا گروہ نانک صاحب دی گھتی ہے دنیا دے پرے لی ہے سب نو نام جبان واسطے ہے تسی اے کام کرو آن جی پارو پاگ پرے ہو اے سنن کے نا پائی پارو دے ہاتھ جڑ گے تیہوں نے اپنا سیر گروہ امردہ سے چرنا دے تار دے تھا تیب چرنا جی پہ کے پائی پارو جی بولے تراہے تراہے کر بچنا ہو چاہیو تراہے تراہے کر کے ڈر کے بڑے پہے ہوئے چھے بڑی نمرتا نار ساڑے بڑے بڑے ہندہ آج کال دے سکھ گردواری دی کوئی چھوٹی موٹی کوئی میرے بڑے گردہ مردہ ہوئے تھے پھٹا پھٹ کے نکار لو کب جا پھگاں رینیاں ساڑی ہیں گردوارے دے کب جاں پیچھے پر سا سنجدیوں کہہو جے سیکھ سن ساری دنیا دی گویائی بیڑن لگی ہے سارے سنسار دا برمندہ گروہ بن لگا تے کہنا ماراج ایک ہی کہہ رہے ہو سچے پاسا میری نہیں کیے پاتھ میں تو آٹی گردی تے بہے جاؤں ہاں جی پرام جی گرد سکھی مجھ پا رہے تے سچے پاسا پرام جی گروہ جی میں نوں تے آپ جنی سکھی چنگی لگتے میں نوں سکھی دے ہو میں نوں آپ نے چرنہ جے رکھو ماراج اے گردی تے مارک آپ جی ہو اے رہے تے تسی بہے سکرے ہو میری انہی اوقات نہیں ہیں ماراج کہ میں ایس گردی دے ہوتے بیٹھا ایک گردی پرویشنل دی ہے تنگل نانہ دیو جی گردی ہے میں تاہیدہ داس بڑھن کے سیوہ دار بڑھن کے رہنا چاہتا ہوں ہاں جی گریائی ست گرہ سہا رہا گریائی دے گروہ میں سوک دی ہے دیکھو گروہ دے نار ایک میں ایک ہو کے بھی سکھ اپنے گروہ دے ستکار رکھ دے نے جیلے سکھ نے جنہی گروہ دے بستہ ہونے سکھ نہیں ہو گئی ہے پھر بھی وہ گروہ دے اگر نہیں ہوتے کہہ دے گروہ گروہ ہی ہے ساڑے گروہ پرلے کاکھ نہیں ایسی گروہ دے سکھتا نہیں کر ساڑے گروہ ہے کچھ بھی نہیں ایسی گروہ سمجھ دے کچھ نہیں ساہ سنگے جی تانپاہی پارو جی کہہ دے ستے پاس شاہ یہ بڑھے آئی تو آٹی تو آنوی بڑھن ہوں دی آن دی حبتار ہے کلپہ در شت کا ہوتا لیا میرے تے کرپا رشتی کرو میں نوں تے اپنے چڑڑا دی تُڑی بخشو سچے پادشا دی گروہ سیکھر پڑا بھگشا بڑھ سیکھر پڑھہ لیا باس گروہ سیکھر پڑھے پڑھ بھی دے دی و میں نوں اپنے سیکھر دی دی میں نوں اپنے چڑڑا دی تھاں دے دی میں نوں اپنے چڑڑا دی تُڑی دی دی میرے سر تے میرا ہواڑا ہاتھ راکھ دے ہو میں نو ستے پاتشاہ اپنے چرنج راکھ رو اتنا کہا کہنا بھائی پاروں نے گروہ امردہ سے دو میں چرن پھڑ دے مہاراج یہ بھی بخش دے ہو کہ میں توری آگیاں موڑ رہے ہاں دیکھو بڑی بڑی کی ہے مہاراج یہ بھی گلتی ہے کہ تسی میں حکم دے رہے ہو گریائی رہنے دا تھے میں حکم ماننی رہا یہ بڑی بڑی گلتی ہے حکم نہیں منیا پر معاف کر دے ہو بخش دے ہو کیونکہ میں اپنے آپ نو ہوں اس گرتہ گردی تے بیٹھن دے جوگ نہیں سمجھتا یہ میری سمرتھا تم باہر ہے گریب انہوں آج میں نو اپنے چرنہ دے رہو اپنے چرنہ دے سکھی دے رہو میں نو گریائی میرے باس دی گال نہیں ہاں گلتی میں کہا رہے ہاں کہ آپ جی حکم کر رہے ہو تے میں حکم موڑ رہے ہوں تے حکم موڑنا گروہ بہت بڑا پاپ ہے پر گروہ بخشن ہا رہی ہے جو معلاج میں پولڑ کر رہے ہاں تا بخش لو بخش لو بخش لو ہاں جی پائی پارو دی بین تی سن کے گروہ عمر دا سہر بھی پڑے پرسان ہوئے تے حکم کیتا ہاں جی جے کر سکھی مہمان ماننا اچھا پائی پارو جے سکھی کو معنی ہے سکھی جی تو اڑا مان مانتا ہے ہاں جی صدر آپ نے اب چر جاؤ ہو جاؤ پھر آپ نے پیل ڈلے چرے جاؤ ہاں جی تانہ تیاغ ہو نہاں بھی لما لگا ہو تے جا کے اے سریر تیاغ دے ساتھ سنیر چوتھ سے تے جڑیے تریہا برسہ ہوں جنہ تریہا برسہ یہ ہون دیکھو نا گالے ابھی سانوں پتہ نہیں کہ اسی مان نہیں سکتے گالتے ہیں سانوں پتہ نہیں اسی مندرے بھی نہیں کہتے نہ ہو نہیں سکتا پر جنہوں پتہ ہے انہاں واسطے تریہا بستہ دے میں چھر سریر رکھنا ہوئے تے پہنے سو سال رکھنے چھڑنا ہوئے تے چھٹکی چھڑ سکتے آنکھ پرکنے سریر چھڑ ساپنی مرجی نا رکھنے وہ مالک ہو جاندے ہیں اپنے اپنے اترونہ آدھکار ہوندہ ہے سمجھائی کہ وہ اپنے سریر نو رکھ بھی سکتے سو سال رکھنے ہیں بابا بھوڑا جی اک سو پچیس سال رہے ہیں اپنی مرجی نا رکھنے ہیں بابا سریر چاند جی وہ بھی ایک سو ٹاران سال تھا اپنی مرجی نا رکھنے ہیں کبیر صاحب یہ ایک سو بی سال رہے ہیں اپنی مرجی نا رکھنے ہیں جنہا مردی رہنا انہوں کوئی رہن تو روک نہیں سکتا جانا ہوئے گروہ آرکشن صاحب یہ اپنی مرجی نا رکھنے ہیں اٹھ سال دی امد کیوں انہوں نے کر دی نو میں پاس شہن پرینی سی دس میں پاس شہنے آونا سی تیاس بڑھنا سی ساری بیدی رکھی ہوئی سی ایک گروہ دی مہا پرشاندی کھیڑ ہے بابا بھائی پارو جی ہوں سری گروہ آمردہ صاحب کہندے ہون جے تسی گروہ سکھی رہنی ہے جاؤ پینڈ جاؤ دیر نہ لاؤ تیس سریر تیاغ دیو پاہی بارو تو آٹی ساڑے چرنا جو پریت نیو جائے گی تو ساڑے ویچی تسی آکے میڑنا سریر تیاغ دینا پینجڈا چھڑ دینا تے پنسی اٹھ کے ساڑے جا آوے گا روح تو آٹی ساڑی ایک ہو جانی سیکھ دیت گروہ دی کوئی روح ہوں دی ہے پاہی دیہ سنگھ وارے دس میں پاچھا کہندے دیہ سنگھ ماں میں روح ادھارا دیہ سنگھ میرا روح ہے خاصا میرا روح ہے خاصا کئی بچوں ہوں دے ہیں کہوں ٹیملی ہیں بیکھا کر جائیے گے سارے آپ جی سمجھ دیئے ہو بھئی آتما گروہ دیت سیکھ دی ایک ہو جانی ہے مارے کہندے تیری ساڑی کوئی گھر ہے تیری روح تو میری روح ایک ہوئے گی تو پھر آپاں نوہ سنگھ لوانگے روح اور سکھن کے حط تھی کیسے ہور سنگھ پرویش کریں گے یعنی اشارہ گروہ رامدہ صاحب جی پھر او ترسی پرویش کریں گے پھر سکھانا کریان کریں گے آجے آپاں دنیا دے ہو اور بڑے کام کرنے ہیں جگتے بے چھر سانتہ اودار کرنا ہے دشتہ ادھر ناس کرنا ہے جانگ جد بھی ہونے نہیں آجے دے کھنڈا بھی پڑھنا ہے حق ہوسی بھائی گو چھے میں جامے جر میری پیری دے مارے گروہ آرکبین صاحب جنہیں تیک چکینا اُدھر بھی شارہ گروہ ابرداس کر رہے ہیں کہہ دے آوڑ گاڑے سمجھ اجے دسانو جانگ جو تبھی کرنے پہنے ہیں بڑا کچھ کرنا پہنے ایس کر کے اجے جامے ہورتہ آرن کرنے پہنے ہیں آجے سونا آگیا پارو کر بندے اے سن کے بھائی آگیا جی پائی پارو جینے گروہ صاحب دے حکم سن کے آگیا سن کے ہاتھ جوڑ دے آجے متھا دے کے متھا چلنا دے نمشکار کر کے جمعیوں گرہے پہنچے او تتکالا اپنے پینڈ ڈلے چلے گئے سرکاری جی پکھے مسالا جی پینڈ دے ماں پرش گرسے ساتھ مصاند کاری کٹھے کی تے سارے سرب سماج بانٹ تین دین سر اپنے کاردہ سارا سماج لوڑ بندہ نو بانٹ دیتا جڑ جڑ چیز کسی نوچائی جسی دے دی آجے بڑوا بست درب رکھ دین سر صرف تین چیزیں رکھی ہیں ایک تا اپنی کوڑی بہت بدیا تھا جی اتھم کوڑی سی جڑی پائی پارو جینے کاردی شانکرہ پاری ہوئی سی اُدھتے ہوں دے سن او اپنے گروہ نو بیٹا کرن گروہ سمردہ صاحب واسطے تھوڑا جائے بدیاں قیمتی کپڑا پیاسی کاردے ہوئی چھے او کپڑا مارے دے چھوڑے واسطے تھوڑی جی مایا سی او اپنے سکھانو کہہ تھا پروہ نو بچیاں نو اے گروہ صاحب یہ تین چیزیں جاؤں تھے پچانی آنے گوئے دوار صاحب تے باقی صاحب سمان لوڑ ہندہ جبانڈ کے اپنا پاہی صاحب صریف جہاں کے نار بریندہ نکو کہہ سنائی ساری سنگتنوں کہہ دیتا پائی پارو جی نے اے گروہ واسطے دے ہو پہنچائی اے گروہ کیاں چیزیں جاہاں کوڑی بستر تے مایا گوئے دوار صاحب بچا دینا ہم صاحب حیرت تر 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 پارو اس طرح سب دے دیکھ رہاں دیکھ رہاں دیکھ رہاں پائی پارو سیبنی شریف چھڑ گئی ہاں جی سجائے سخاروں جی میں ہاتھی پھولانی مارا سو سال پائی رکھے تے جلانہ ہوگئے تے نو کچھ ہو سڑا لگتا لاکھ سوڑا توڑ کے اتنا اپنے سریلو کی پھولانی مارا نو پائی پارو نہیں توڑ کے افتیار کچھ چلے گئے ہیں ہاں جی ساری سنگرد نے کٹھے ہوگے پائی ساملا سسکار ڈلے پینڈ دی کی تا ہاں جی جتا جو گچی ہے جس پائے جو جو چائی رسی بس ساری کٹھی کر کے اونا سسکار انہ دی یاد ہو تھے بنی ہوئی ڈلے پینڈ ہوئے پائی پارو جی دے اگوں پھر پوترے بابا نریند آس دی ہوئے نے جنہ دی بیٹی بی بی دمودری ساڑے ساتھ گروہ چھے میں پاس شہری ترمپت نہیں ہوئی بی بی دمودری نار گروہ آگوین سالہ بیاہ ہویا کہ گروہ سالہ بچن سی گروہ مردان صاحب جنہ دی گروہ کا نریند رسطہ جڑے گا سو او ساس اگردی برمگ یعنی مہا پرش پائی پارو سیف جی سریر تیاں گئے انہ دے باد کی ہویا او کالوں اپن سرڑن کرنگے سامنے دیائی نسماتی ہے اے گو بندر اے گو پا